پاک پوچھ کی قربانیہ لا سوال ہے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شباز شریف کی بنو چھاؤنی پر حملے کی شدید مصمت حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خیرات سے تیسی شہدہ کے خاندانوں سے اظہار تازیت کہا وفاقی وزیر داخلہ موثن نقوی بولے بہدور سپوٹو نے دہشت گردی کی سازش ناکام بنا دی اتحادیوں سے مشابرت کے بعد تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کا مقصد ملک کے خوشحالی نہیں ہے صرف اقتدار ہے نو مائکو برائراز ملک کے احساس و وجود پر حملہ تھا آرٹیکل سکس ان پر لگتا ہے جو آئین شکنی کرتے ہیں سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگنی چاہیے اگر کوئی سپر پاور کا ایجنٹ بن جائے تو پابندی لگنا ضروری ہے نون لیگ کے رینما جعوید لطیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی آئی ایم ایپ سے کڑی سے کڑی شرائط لگوانا چاہتا ہے ملک میں کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ٹو نیپ ٹیم اڈیالا جیر میں تفتیش کر رہی ہے ٹیم کی سربراہی ڈیپیٹی ڈائریکٹر کر رہی ہیں دشتہ روز بھی تین گھنٹے تفتیش کی گئی تھی پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ نون لیگ کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے نواز مریم کیمک شباز شریف کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے بیرسٹر سیف کا دعویٰ کہتے ہیں آئٹیکل سکس کا فیصلہ اندرونی کشمکش کی غمازی کرتا ہے امریکہ کا پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی پر اظہار تشویش ترجمان محکمہ خارجوہ میتھیو ملر کا کہنا ہے لگتا ہے کہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آقاس ہے اس اندرونی عمل اور فیصلوں پر نظر رکھیں گے پاکستان میں قانون کی افرانی بنیادی انسانی حقوق کی حمارت کرتے ہیں پاکستان سبیت کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مصرمت کرتے ہیں سپریم کورٹ کی حکم پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس 18 جولائی کو طلب سیکرٹری اور لیکل ونگز کے سربراہان ریفنگ دیں گے سپریم کورٹ میں اے ڈاک ججز کی تقرری کے لیے جیڈیشن کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب جسٹس مشیر عالم ریٹائرٹ نے اے ڈاک ججز بننے سے محاصرت کر لی لسٹ میں جسٹس تارک مسعود ریٹائرٹ جسٹس مقبول باقر ریٹائرٹ اور جسٹس مزر عالم نیا خیل ریٹائرٹ شامل سنم جعبیت اپنے اہلے خانہ کے حمرہ کے پی ہاؤس اسلامباد میں محکیم بہن فلک جعبیت کی تصدیق تصویر شیئر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے پولس کو جمرات تک پی ٹی آئی کارکن کو گرفتاد نہ کرنے اور اسلامباد سے باہر لے جانے سے روک رکھا ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بچا دی رپورٹ میں کہا پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤں پڑھنے کا خطشہ ہے مشکل اصلاحات کو مسترسل لاپس کرنے کا مضبوط انتخابی منڈیٹ نہ ہونا خطرات پیدا کر سکتا ہے کمزور گورننس اور عالی سماجی بلا کی عظیم قربانی کی یاد شہر شہر کریا کریا نو محرم الحرام کے جلوس کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت لاہور اسلام آباد اور پشاور میں بھی مرکزی جلوس کے ازادار سینہ کو بھی ممسرو سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولس رینجرز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار تائینات سیکڑو سی سیٹی بھی کیمرے نزد جلوسوں کی گزرگاہوں کے اطراف راستے خاردار تارے کنٹینرز اور بیریئرز لگا کر سین مقصود علاقوں میں موبائل فونز قاموش ازاداروں کے لئے پانی اور شربت کی سبیلیں اور تدبی کیمپس کا نو محرم الحرام پر نیاز اور نظر کا خصوصی اعتمام پکوان سینٹر پر لنگر کی تیاری جاری حلیم بریانی زردے اور دیگر خانوں کی دے کے چڑھا دی گئی شہری اپنی پیاروں کی قبروں پر پہنچ گئے احسال سواب کے لئے فاتحہ خانی ٹیکسو میں جھکڑے عوام پر مہنگائی کا ڈرون حملہ ایک ماہ میں پیٹولی مستوانت کے قیمتوں میں دوسرا بڑا اضافہ پیٹرول نو روپے ننانوے پیسے ڈیزل چھ روپے اٹھارہ پیسے پی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پچھتر روپے ساٹھ پیسے ڈیزل کی دو سو تیراسی روپے ٹریس سٹھ پیسے ہو گئی مہنگائی کے جھٹکے پر عوام پلپل آؤ تھے ہماری لئے اور کیا بچ ہے اس ملک میں بجلی کے کیا حال آتے اور یہ اس یوگیس کا کیا حال آتے ابھی پیٹرول انہوں نے پانچ روپے سستہ کر دیئے پھر دس روپے مہنگا کر دیئے انہوں نے یہ عوام کی ساتھ مزاق کیے یہ کیا ڈرامی بنائے انہوں نے پیٹرول روز پانچ روپے سستہ کرتے ہو مہنگا زیادہ کرتے ہیں رات و رات سات روپے کراچی میں آج اور کل موسم شدید گرم رہنے کی پیش گئی چیپ پانچولوجس سردار سرپراس کہتے ہیں شہر میں انیس سو بیس کو بارش متوقع ہے لاہور اسناباد خبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلدستان سمیت پنجاب کی کئی شہروں میں بارش کا امکان موسیقی